السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون محترم سامعین اللہ رب العالمین کی تعریف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی آزمائش والی زندگی ہے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے زندگی کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں کبھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں کبھی شفایاب ہو سکتے ہیں کبھی ہمارے مال کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے اور کبھی زیادتی واقع ہو سکتی ہے کبھی ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو سکتا ہے جان کے نقصان کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کاؤں کے اندر فلاں محلے کے اندر فلاں علاقے کے اندر فلاں کا انتقال ہو گیا جب بھی موت کی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَالِعُونَ کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں پھر بھائیوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورة البقرہ کی مشہور اور معروف آیت کریمہ سے پہلے آیت کریمہ میں نے پڑھی اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے آزمائش امتحان تمہارا لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرما رہا ہے اللہ نے کہا دیکھو کبھی خوف کی زندگی میں مبتلا کر کے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا وَالْجُوعِ کبھی اللہ رب العالمین بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو آزمائے گا اور آگے فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور فرمایا کہ کبھی مال اور جان میں کبھی واقع کر کے یعنی کبھی مال کے اندر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا ہوگا اور کبھی جان کبھی مال کا نقصان کا سامنا کرنا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے گا لیکن آگے فرمایا وَالْثَمْرَاتْ اور فَلَوْءِ کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے فَلَوْءِ کی کمی کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِسْفَابِرِينَ بَشَارَتْ اور خُشْخَبْرِ ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں تو اصل میں ہماری زندگی ایمان والی زندگی صبر کا نام ہے اگر ہماری زندگی میں ہمیں کوئی بھی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ نے آگے فرمایا الَّذِينَ اِدَا صَابَتُونَ مُصِيبَا جب مومن جو لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو قَوَلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ تمام تر مصیبتوں پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں مال کے اندر کمیو آتے ہوئی جان کے اندر کمیو آتے ہوئی اور کوئی نقصان ہوا گھر کا کوئی شخص بیمار ہو گیا تو وہ اس نقصان کو اس آزمائش کو بہرحال ہماری اور آپ کی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہے اگر آزمائش والی زندگی ہے تب تو ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا صبر میں ہمارے اور آپ کے لئے کامیابی ہے اور اگر ہماری زندگی خوشحالی والی ہے اللہ نے ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر رکھی ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہیں پر بھی اگر ان دھوکے میں مقتلع ہو لے اللہ کی آزمائش سے اگر ہم بچے ہوئے ہیں اور دھوکے میں مقتلع ہو گئے کہ اس میں تو میرے دماغ کا کمال ہے میری قابلیت کا کمال ہے کہ میں نقصان سے بچ جاتا ہوں اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے آپ پر کبھی بھی آپ آزمائش کے اندر مقتلع کیے جا سکتے ہیں کسی طرح کسی مسئیبت میں جب ہم ڈالے گئے کوئی آزمائش ہم پر آئی تو ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو اس میں اس کا ٹالنے والا اس میں مددگار ہم مان لیں تو بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین سے میں آپ کے لئے اور اپنے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش والی زندگی میں ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمہ جب بھی کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں اور آپ کو رجوع کرنا چاہیے آخیر میں اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ہو آمین تقبلی رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وغرکات سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے